اسلام دوستو پاکستان ٹیم آکلنڈ سے ہمیلٹن پہنچ چکی ہے اور ایک روز کے بعد دوسرا ٹی ٹون ٹیم میچ کھلا جائے گا آج کا جو یہ ویلوگ ہے یہ دراصل کرکٹ فینز کے نام ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے ہم بات کریں تو دنیا کی بہترین دو تین اگر ٹیمیں ہو یا کنٹری ہو ان میں پاکستان کا نام آتا ہے مگر ہمارے شائکین کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو کرکٹ فینز بھی ہیں ویڈ ڈیو ریسپیکٹ ان کا جو انیلیسیز ہے یا ان کی جو تھنکنگ ہے وہ باقی فینز کے نصفت آلماس میں زمباوی اور ویسٹن ڈیس کے لئے تمام کرکٹنگ نیشنز میں ٹور کر چکا ہوں اور سب فینز کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے پاکستانی جو فینز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کرکٹ کے اوپر بڑے جذبات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بھی جو فینز ہوتے ہیں خاص کر پاکستان انڈیا بنگرہ دیش چو ایشہ کے یہ تین جو کنٹری ہیں یہ کبھی بیہار کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں مگر دو تین پوائنٹ ہیں جس پر آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں آپ اپنی رائے کمینٹ کے ساتھ میں ضرور بتائے گا بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان پر بات ضرور ہونی چاہیے ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پہلے ہار کے اوپر ہم بات کر لیں چھوٹی چیزیں ہیں کہ بہت ساں ذکر ہوا کہ آمیر جمال اور اسام آمیر ان کے آٹھ اوور کے اندر ایک سو چھے رن ہوئے آٹھ اوور کے اندر ایک سو چھے رن ہوئے جبکہ پاکستان کے تین پاور ہیٹر افتخار احمد آزم خان اور فخر زمان ان تینوں کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے لگ پاکستان کے مین پاور ہیٹر مگر کیا اس ایک میچ کے اوپر ہم پاکستان کا سارے کا سارا انیلیسس نکال کے رکھنے کیا ہم میں اگر یہ ویلوگ کسی کرکٹر کے حق میں یا کسی کے خلاف نہیں ہے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیا ہم ایک نو لک شورٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کہ سائم ایوب جو ہیں وہ ابھی سے ہی ورلڈ کلاس بن گئے ہیں اس لیے ہی وہ پاکستان ٹیم میں آئے ہیں اور اگر کوئی بابر آزم کی جگہ پہ اوپن کر رہا ہے تو ان کو تھوڑا ہٹکے ہی ہونا ہوگا ساف ہے اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں مگر اتنی جلدی کا انکلوجن نکال لینا اتنی جلدی کا انکلوجن نکال لینا کیا یہ فیر ہوگا اس کرکٹر کے لیے بھی جن کو آپ ابھی سے ہی ورلڈ کلاس سوپر سٹار بنا رہے ہیں اور کیا یہ سب صحیح رہے گا مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح رہے گا اگر یہی فرمول آپ نے لگایا آزم خان کے اوپر بھی پی اے سل کے اندر انہوں نے زبردس قسم کی بلے بازی کی مجھے نہیں لگتا کہ ورلڈ کپ سکارٹ تک کون سا کھلالی رہے گا کیونکہ محمد حریس وکڑ کے پر بلے باز ہیں وہ بھی اوپن میں کھیلتے ہیں وہ ونڈے کے اندر فورت پیفت نمبر کے اوپر بھی کھیلتے ہیں تو وکڑ کے پر ایسے وکڑ کے پر بلے باز کون جائے گا یا رزوان ہی کریں گے کوئی اور میڑل میں آجے گا یا آزم خان رہیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ابھی ٹائم تھوڑا پڑا ہے پاکستان کے پاس پندرہ بیس میچز ہیں اس لئے ٹرائیوڈ کیا جا رہے ہیں پاکستان کو کیا ہے اب میں نیوزیلینڈ کی کرکٹ کو تھوڑا سا انڈرسٹرین کر رہا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ سیریز کے اوپر بہت زیادہ توجہوں نہیں دیتے ہیں بہت زیادہ توجہوں نہیں دیتے ہیں رچانر رمیندرا انہوں نے ریس کروایا ہوئے بولٹ ان کے سینٹرل کونٹریکٹ میں ہے نہیں خود ہی اس نے بولایا کہ میں سینٹرل کونٹریکٹ ایکسپٹ نہیں کرتا مجھے لیگز کھل نہیں ہیں اور ورل کب جب آئے گا تو وہ کھل لیں گے ٹھیک ہے سینٹرنر کو کوبیڈ ہوا تین ان کے مین کرکٹر نہیں ہیں جن میں سے ایک کوبیڈ کی وجہ سے نہیں کھیلے باقی دو ان کے اپنی مرضی سے ٹیم میں نہیں یہ ساف ہے کہ وہ اس سیریز کے اندر انہیں بہت زیادہ نہیں ہیں وہ ٹرائیوڈ کر رہے نہیں کومبینیشن کو اس میں ہار بھی ہو سکتی یا جیت بھی ہو سکتی میں آج بھی اس سیس کے اوپر بلیو کرتا ہوں میں نے جب پہلے روز یہاں پر ویلوگ کیا تھا اور میں آج بھی اس سیس پر بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم بہت ڈینجرس ٹیم ہے ٹی ٹونٹی کی اور پاکستان ٹیم مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز ہے پاکستان ٹیم یہ سیریز جیتے گی جبکہ ہم پہلا میچ آکلینڈ میں ہار چکے ہیں ابھی دوسرا میچ کھین لیں لیکن پھر بھی میرا اب یہ بلیو مانے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے ٹی ٹونٹی سیریز جیتے کی اگر شاہین افریدی کو ہم نے بہت ارلی سپر سارت بنایا تھا وہ اس وقت جیسے تھے آج بھی وہی شاہین افریدی ہیں ٹھیک ہے بعض وقت بولر کا ڈے ہوتا ہے بعض وقت بیرسمن کا ڈے ہوتا ہے تو کبھی بلے باز کا چلے گا کبھی بولر کا چلے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر فینس لکھ رہے ہیں بھاگتا ہو اور سبینر تو آپ اپنے ہی کرکٹر کو ڈی گریٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ہی کرکٹر کو ایک پرخامس کے اوپر آپ انہیں اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا چلنے دینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے اگر کسی کا بیٹ پیچ چل رہا ہے ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے اور اگر کسی کا اچھا چل رہا ہے تو ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں تک ہیں آمیر جمال نے زبردست قسم کا ٹیسٹ سیریز کھیلی سب لوگ آمیر جمال کب ذکر کر رہے ہیں بہت میں نے اس وقت ذکر کیا تھا جب ان کو سینٹرل کونٹیکٹ میں بھی نہیں رکھا گیا تھا جب ایشہ کب کی انوانسمنٹ ہوئی تھی ان جمال صاحب نے کی تھی ان کا نام نہیں شامل کیا تھا سب سے زیادہ بولنے والا میں تھا کہ آمیر جمال کی جگہ بنتی ہے بھائی مشرم کو کیوں شامل کیا گیا ہے کیونکہ بہت ازمائے شاید ان کو نہیں جگہ دینے چاہیے تھی مگر میں آج بھی اس بات میں ہوں کہ ایک سیریز کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو بہت بڑا مد بنا دیں ان کو تھوڑا کھیل لیں دیں من آف دی میچز کاؤنٹ کر لیں کتنے ہیں کس کے اور اس کے بعد ہم مانیں گے کہ بڑا ہے جب دنیا ماننا شروع ہوگی ہم بھی ماننے گے آج کوئی پین پوائنٹ نہیں کر سکتا ویرات کوہلی کے اوپر سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑے سٹار بڑے ہیں آج روحی شرما کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا مگر انڈیا کے اندر شممن گل کے اوپر کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سٹار ہیں ایکس کوہلی بننے جا رہے ہیں مگر اب تک ان کی پرفارمس دیکھیں تو وہ ویسے ہے نہیں مطلب کیا ہے کہ پاکستان اور to some extent انڈیاں فینس وہ بہت جل ہم مطلب ہائپ دینے کو آ جاتے ہیں کہ یہ سپرسٹار ہے جیسے ہم سائم ایوب کو دے رہے ہیں سائم ایوب فیوچر میں سپرسٹار ہو سکتے ہیں ان میں پورا ٹیلنٹ ہے وہ بہت اچھی پیٹنگ کر رہے تھے نیٹس کے اندر بھی ہمارے بولرز کو بہت تگڑا انہیں کھلے اگر کل دونوں ٹیموں کی بولنگ کو دیکھا جائے پاکستان کی بولنگ شاہ تھوڑی زیادہ بہتر تھی ان سے بلکہ تھوڑی انہیں کافی بہتر تھی اگرچہ ہمیں رن بہت ہوئے ہیں مگر وہ نیٹ کے اندر بہت اچھا کھیلتے ہیں سائم ایوب ٹیسٹ کے اندر سیکنڈ ایننگ شورٹ تھی مگر بہتر تھی بٹ اگین مجھے لگتا ہے کہ چھے ماہ سال دینے چاہیے اس کے بعد ہمیں انیلائز کرنا چاہیے کیونکہ ان چھے ماہ سال کے اندر آپ ڈیفرنٹ کنیشن کے اندر ڈیفرنٹ پچ کے اندر ڈیفرنٹ بولنگ کے سامنے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نو لک شورٹ اگر ایک آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے جب وہ دو چھے ماہ کھیلیں گے تو کیا بولنگ کو پتا نہیں چلے گا آپ مجھے بتا دیں بابر آزم کو کتنی کورڈ ڈرائیو اپنے ورلڈ کپ میں مارتے دیکھے بابر آزم کو جو ان کی یہ خاصیت ہے کہ کورڈ ڈرائیو سب سے اچھی کھیلتے ہیں کیونکہ بولر کو پتا ہے کہ یہاں پہ بال دینا کورڈ چوکا کھانے کے مترادی پہ تو وہ وہاں پہ نہیں دیں گے کہیں پہ کوئی غلطی کرے گا کہیں پہ نہیں بھی کرے گا یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر نے ورلڈ کپ میں کورڈ ڈرائیو نہیں کی ہیں مگر بہت کم ہوئی ہیں ان سے کیونکہ وہاں پہ بال نہیں ان کو دیا جا رہا تھا اب کل شروع میں تھوڑا سا شیکی ہوئے ہیں بابر آزم مگر بعد میں کمال انہوں انہیں ایننگ کھیلی ہے مگر ہم ہی کرکٹ فینس ہیں جن کو لگتا تھا کہ بابر آزم ختم ہو گئے ہیں ان کا بیٹ پیٹ چل رہا ہے اور بلان 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 تو یہ سب چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی کا برا وقت ہے جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شہین کا برا وقت ہے اگر چھے ابھی جو ونڈے ورلڈ کپ ختم ہوا 18 وگٹ ہیں پاکسان میں کم از کم سب سے زیادہ ان کی وگٹ ہیں مگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا برا وقت چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی تھوڑا سا ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے اور اس کے بعد انالائز کہنا چاہیے نہ کہ ہم شروع ہو جائیں کہ یہ بھاگتا ہوئا سمینر ہے اور فلام بلے بات جو ہے وہ بلکل کچرا ہے جیسے اب آزم خان کے خلاف ایک طرح سے میں نہیں کہوں گا کہ کمپین چلی مگر فینز بڑے ان سے ہوئے کہ اب وہ ہیں ہی نہیں اس قابل کو انٹرنیشنل کھیل پائیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا روڈ ہوگا اتنا جلد ہمیں کچھ کہہ دینا کچھ بنا دینا کچھ کر دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید تھوڑا سا وہ رونگ ہوگا اور تو دوستو آپ پاکستان کے دوسرے جیٹونٹی میچ کے اندر کمبینیشن کیا ہوگا ٹیم پاکستان پہنچیے اور کورس پچھ کا مہانہ کیا جائے گا اس کے بعد رسائر کرے گا بات مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی جو کمبینیشن ہے برقرار رکھا جائے گا اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹے ہی ہم نئے ویلوگ کے اندر ضرور آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ میری ان باتوں کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کے ساتھ میں ضرورت آئے گا اب تک کے لئے تہہیے اچازت دیجئے اللہ حافظ